تو آج کا ہمارا جا ٹاپک ہے وہ ہے فلاور儿 آف ایول تو یہ جو بک ہے ہماری اور یہ جو ویڈیو ہے تو یہ جو ویڈیو ہے نا یہ اس بک کے ہماری فلاور儿 آف ایول پر دوسرا پارٹ ہے اس کا پہلے پارٹ بتم بنا چکا ہوں جس میں میں نے اس کے رائٹرز کو ٹھیک ہے چار سبت لے جو ان کے رائٹرز ہیں ان کو ڈسکس کیا اور اس ویڈیو کا میں نے ایک بریف آور ویو دیا اس کے تمام کریکٹرز کا سکیچ میں نے بتایا کریکٹر کو دسکس کیا ٹھیک ہم نے 15 سے 20 کریکٹرز ہیں جس میں یہ اپنے کریکٹرز کو نام دیتا ہے ٹھیک ہے اور شئیپ دیتا ہے ان کریکٹرز اور من کو دسکس کرتا ہے جو ریالٹی کے ساتھ�마چ کر رہے ہوتی ہیں وہ ْz이집 کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ سوسائٹی میں اسے اپنے کریکٹرز argے اٹھاتا ہے اور پھر اپنے اپنے پورپر ان کے اندر پود کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو رائٹرز اس کے بارے میں تھا اس کے اس کے بعد کریکٹر جو اس بک میں اس نے یوز کی ہیں یہ جو بک ہے بہت ساری پومز کا مجموع ہے اس میں سکس سائیکلز ہیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں میں سکس سائیکلز ہیں اس کا ہر سائیکل میں وہ کس چیز کو ڈسکس کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایک بریف آورویو جو ہے وہ پہلی ویڈیو میں ڈال چکا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو ابھی جا کے وہ سرچ کریں میرے چینل میں آپ کو مل جائے گی تو یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم نے اس اس کی جو بک ہے فلاورز آف ایول اس کی سمڑی کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کا مین آئیڈے جو اس کو ڈسک کرنا ہے تو یہ جو بک ہے بیسیکلی یہ ایک طرح کا کنفیشن ہے جس میں ہوپس کے بارے میں پتایا ہوئے ہیں ڈریمز کے بارے میں پتایا ہوئے ہیں فیلیر کے بارے میں پتایا ہوئے ہیں اور سینز کے بارے میں بات کی ہوئی ہے اب جو بک سے The Flowers of Evil میں اس نے کیا بات کیا ہے کہ اس نے بیوٹی کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہا ہے تو دا کہہ لوگے جو ایول ٹھنگز ہیں ان کے ذریعے ان کے ذریعے اس نے بیوٹی نکالنے کی کوشش کیا ہے اب جیسے کہ تردیشنل پویمز ہوتی ہیں اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں سینری دکھائی ہوتی ہے نیچر ورڈ کو کنوے کیا ہوتا ہے نیچر ورڈ کو دکھایا ہوتا ہے اور وہ جو ایموشنل ہیں وہ نیچر ورڈ کے ثروع کنوے کیسے ہوتے ہیں ایموشنل تھوٹس ایموشنل رولز کہ وہ نیچر ورڈ کے ثروع کیسے کنوے ہوتے ہیں بٹس میں چارلز نے کیا کیا ہے کہ اس نے موڈرن پویٹری کو مطلب کہ اس کو ایسے فیل ہوا کہ جو موڈرن پویٹری ہے وہ انوک کرنے چاہیے جو ہمارے آرٹیفیشل ہیں اور ہمارے پرادوکسیکل ایسپیکٹس آف لائف ہیں پرادوکسیکل ایسپیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ جس میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے بیٹوین دا سٹیٹمنٹس مطلب کہ ٹو ڈیفرنٹ ورڈ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتی ہیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ وہ کانٹرڈکشن وہ کمپلیکسٹیز وہ آرٹیفیشلٹی دکھانی چاہیے موڈرن پویٹری میں اب اس نے اس بات بات میں پھر اس نے بک میں یہ بھی ہوا کہ اب کیونکہ چارلز کو ایسا لگتا تھا کہ جو بیوٹی ہے وہ خود بہت ویڈیویلپ ہو جاتی ہے اور ایون وہ فیولڈ بھی ہو جاتی ہے جو ہمارے سینز مطلب جو ہمارے گناہ وغیرہ ہیں وہ اسے فردر فیولڈ بھی کرتے ہیں تب اس نے بتایا ہے کہ اب اس نے بیسکلی ٹو ورڈز جو ہے کمپیریزن کر کے ٹو ورڈز کو کمپیریزن کر کے اس نے اپنی آڈیا کو پوٹریے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان یعنی کہ کانٹرڈکشن دکھائی ہوئی ہے ٹو ورڈز کے درمیان ٹھیک ہے ان کو اپس میں کمپیریزن کر کے اس نے اپنی آڈیا کو کیا کیا ہوا ہے پوٹریے کیا ہوا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جو کلیر آفوزیشن ہے بیٹوین ٹو ورڈز لائک سپلین اڈ ایڈیلز اب سپلین جو ہے بیسکلی کہا ہے کہ سپلین ریفر کرتا ہے ڈیتھ کو ڈیسپیر کو سولیٹوڈ کو مرڈر کو مطلب جو سارے جو کہہ لوگ کے سارے غلط چیزیں ہیں دنیا کی ایول چیزیں ہیں ان سب کو جو سپلین ہے اور ریفر کرتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو سپلین جو ہے وہ سپلین جو ہے وہ آرگن ہوتا ہے ہماری باڈی کا جو کہ باڈی میں مجھوز ریل سیلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیل کرتا ہے اب اس میں ایک طرف سپلین ہے اور دوسری طرف آئیڈیل ہے اب آئیڈیل جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ٹرانسٹینڈنس ہے آور دا ہارس ریالٹی اب یہ کیا ہے کہ اس نے کہا کیا ہے کہ جو آئیڈیلز ہے آئیڈیلز میں بیسکلی اس نے لیو کو ریپر کیا ہوا ہے جو لیو ہے ہم لوگ کی اکر سکتے ہیں کہ جو سپلین کے جتنے بھی جو ہیں جیسے کہہ لو کہ ڈیتھ ہوگی مرڈر ہوگیا وہ سب کچھ لیو سے ریموک ہو سکتا ہے تو اس نے اس چیز کو اس نے دکھائی ہویا کہ جو بیسکلی دونوں کا کمپیرزن کیا ہوا ہے اس نے افتا ہوا کہ لیو جو ہے اگر یونائٹ ہو جائے that can make you know feel in ecstasy ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس نے کیا بتا ہوا کہ جو ایڈیلز ہیں وہ ایک اسکیپ ہوتا ہے ریالٹی سے اب وہی بات ہوگی اوپر جو سپلین تھا وہ کیا تھا وہ ڈیل کر رہا تھا death سے murder سے despair سے دیکھن ایڈیل جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے ایسی چیز سے جو کہ ان سب کے اوپر حاوی ہے dominant ہے اب اس میں ایک تو love آ گیا دوسری جو چیز آگیا ایسے wine ہوگی opium ہو گیا اب جیسے دیکھا جائے تو کافی ایسی رائٹر تھے جو opium کو use کرتے تھے اور پھر اپنی poetry کو لکھتے تھے ٹھیک ہے ایسے poet تھے تو وہ opium ہو گیا پھر اس کے بعد travel ہو گیا ہمارا passion ہو گیا تو یہ سب چیزیں بھی ideal میں ہی آ جاتی ہیں اس کے بعد اس نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اب جیسے اس نے بتایا ہے کہ جو ideal ہے ideal basically ایک imagine state ہے ٹھیک ہے of happiness accuracy جہاں پہ death جیسے چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے مطلب جو سپلین میں چیزیں آتی ہیں ان سب کی کوئی جگہ نہیں ہے سپلین نے کیا 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 آتا ہے جیسے gratitude ہو گیا murder ہو گیا death ہو گیا فیئر ہو گیا تو ان سب چیزوں کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے کہاں پہ ideal میں کیونکہ ideal کیا ہے happiness ہے اور فیکٹیسی ٹھیک ہے image and state ہے یہ ہے اس کی تو اس نے ideal میں اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اب اس کے بعد اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ اب اس نے اس کو different طریقے سے portrait کیا ہوا ہے کبھی imagery کو use کیا ہوا ہے تو کبھی metaphor use کیا ہوا ہے تو اس طرح اس کو portrait کیا ہوا ہے جو ہے ہماری مرضی کی harsh realities ہیں ان پر dominant ہیں لیکن پھر بھی کئی نہ کئی جو سپلین ہے نا وہ اس پر حوی ہو جاتی ہے یہ symptom ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ سے ڈر ڈیتھ کا جو fair ہوتا ہے پھر اس کو اس کا ہوتا ہے کہ جب اس کو will کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو وہ fair feel کرتا ہے اس کے بعد جب اس کو suffocation ہوتی ہے تو یہ سب کچھ although اس نے یہ کہا تھا کہ جو ideal dominant ہے اور جو سپلین ہے اس کے اوپر لیکن کہیں نہ کہیں جو سپلین تھا وہ کہہ لوکے بازی لے جاتا تھا تو اس کے جو fairs ہیں سارے اور وہ جو سب کچھ ہے اس کے جو solitude ہے وہ سب کچھ کافی دفعہ اس پر حاوی ہو جاتا تھا تو اس کے بعد یہ بات کی ہوئی ہے کہ جو speaker نے اب مطلب جو Charles ہیں اب اس نے جو woman ہیں اس کو اس نے use کیا ہوا ہے as a source of symbolism اب اس میں woman کیا ہے کہ ایک اب woman جو ہے وہ ideal بھی ہوئے اور woman جو ہے وہ سپلین بھی ہے وہ کیسے اب جیسے اس نے کی ایک پوم ہے چارلز کی جس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ ایک woman ہے اس کے بالک میں وہ ہاتھ پیٹا ہے تو یہ ایک ideal world میں کیا ہے کہ ideal world میں کیا ہے کہ انجی کا وہ کالوک ایک element ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں کیا کرتا ہے کہ اس کو compare کا دیتا ہے ایک decomposing element کے ساتھ کہ وہ بتاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن جی لڑکی بھی مطلب وہ لڑکی جس کے بالوں میں وہ ہاتھ پیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دن یہ لڑکی بھی کسی اور مطلب یہاں پہ اس نے decomposing element کے ساتھ compare کیا ہوا نا تو کہتا ہے کہ یہ بھی اور لڑکیوں کی طرح نا دوسرے لڑکوں کے ساتھ involve ہو جائے گی میری بجائے کسی اور کے ساتھ چاہے میں جتنا مرضی اس کو پیار کر لوں تو دیکھا جائے تو اس کی جو lover ہے وہ اس نے اس میں بھی contradiction دکھائی ہو گیا کہ جیسے ایک در وہ perfect ہے اور اس کے لئے ایک happiness ہے happiness کا ذریعہ ہے اور دوسری طرح اس کے لئے ایک curse ہے کہ وہ اس کو جتنا مرضی پیار کر لے اس کو love کر لے اس کو نہیں ملنے والا تو اس نے اس طرح وومن کو portrait کیا ہوا ہے اب ایک اور جگہ جس میں وومن کو portrait کیا ہوا ہے اس نے دو طرح سے وومن کو اپنے بوک میں portrait کیا ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے کہا ہوا ہے elevation towards god ایک جگہ پہ اس نے یہ portrait کیا ہوا ہے اور دوسری طرف اس نے کہا ہوا ہے کہ destined towards saturn اب اس نے اس کا کیا مطلب ہے کہ elevation towards god مطلب کہ بہت زیادہ spiritual ہے اور اسلامیک ٹائپ ہے religionس ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کی لیکن destined towards saturn کے مطلب کہ وہ evil بھی ہے اتنی ہی اب دیکھا جائے تو good and evil کے ساتھ اس نے پھر وومن کو compare کیا ہوا ہے ٹھیک ہے contradiction دکھائی ہوئی ہے ایک طرف اس نے وومن کو good دکھایا ہوا ہے اور دوسری طرف اس نے وومن کو evil کا character دیا ہوا ہے تو اس طرح اس نے اس میں اس کو compare کیا ہوا ہے اور مطلب کہ اس نے اس طرح اس نے اس میں بہت زیادہ بات کی ہوئی ہے مثالجنی کی بات کیا اور اس نے وومن کو نیچر کے ساتھ compare کیا ہوا ہے اور اس طرح پھر compare کر کے وہ اپنی poetry میں artificiality بھی لے کے آیا ہے اور یہی artificiality اس طرح سے آئی ہے کہ وہی نہ وومن کو اتنا زیادہ positive role نہیں رہا دیا گیا ٹھیک ہے اور even کہ ہم لوگ دیکھیں تو ہماری آج کی جو society ہے وومن میں ایک بہت important road play کرتی ہیں ٹھیک ہے وومن because women are positive you are اور ایسا دیکھا جائے کہ وومن as a mother تو وہ گھر میں کام وغیرہ بھی کرتی ہیں کر کے وہ manage کرتی ہیں تو اس نے وومن کو یہاں پہ positive show نہیں کیا تو یہ بھی ایک artificial فیشل آ لیتا ہے اس کے بعد اس نے اپنی poetry میں جو ہے female demon vampires monster کو لے کے آیا ہوا ہے اگر وہ چاہتا تو وہ male demons کو بھی دکھا سکتا تھا male vampires male monster کو بھی لیکن وہ female کو لے کے آیا اور اس کے علاوہ اس میں ایک theme ہے elevations کا loneliness کا solitude کا تو اس نے یہ دکھا ہوا ہے کہ جو speaker ہے وہ alone ہے ٹھیک ہے to the heroic contemplation to himself کے اوکیلہ ہے بلکل اور اس کی جو hopes ہیں وہ کب فیڈ ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ اور emphasize کیا ہوا ہے death اور approximately of death کی طرف اور اس کی جو realize ہیں religions پہ fantasy پہ imagery کے اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ مطلب کبھی وہ جو اس کو ہوتا ہے نا اس کو fear of death ہوتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ religious ہو جاتا ہے پھر اس کو اس نے imagery کے ساتھ portrait کیا ہوا ہے اور fantasy کے ساتھ اس کو relate کیا ہوا ہے اور پھر اس نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ چارلز یہ بلیو کرتا ہے کہ جو سیٹن ہے نہ وہ اس کی ہر روز کے ایکشن کو کنٹرول کرتا ہے اس کو زیادہ sinful بنا رہا ہے گونے گار بنا رہا ہے اور اس کو مطلب اس کو اپنی ڈل کے مطابق free will کے مطابق کام نہیں کرنے دیتا اور نہ وہ کر پا رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے تو اور اس کو یہ اس کو یہ فوی فیل ہو رہا ہے کہ جو سیٹن ہے وہ اسے کام کروا رہا ہے اور اس کے بعد اس میں یہ جو ہے فنٹسٹیکل ایلیمنٹس دکھائے ہوئے ہیں ہورر کے مطلب اس میں گھرس دکھائے ہوئے ہیں بیٹس دکھائے ہوئے ہیں مطلب مقادر ویڈا پلیک کیٹس دکھائی ہوئے ہیں اس طرح کے اس نے ایلیمنٹس مطلب جو گلوم گلومینس ہے وہ پویٹری کی پوٹری کی ہوئی ہے ان ایلیمنٹس سے بیسکلی وہ سب چیزیں ایک فورس ہیں دا ڈسٹیکٹیف فورس سپلین آف ڈا مائنڈ کہ یہ سب جو سب چیزیں ہیں ایول چیزیں ہیں اس کے مائنڈ میں آئیڈیال کو آنے ہی نہیں دے رہی اور سپلین کو اور زیادہ دومینٹس کر رہی ہیں تو یہ سب چیزیں اس نے بتائی ہوئے ہیں اور اس میں بتائی ہوئی ہیں جس میں اباؤٹ بلیک کیٹس جس میں اس نے یہ بتائی ہوئا کہ کیسے اس نے وومن کو ٹونٹ کیا ہے ان کی امبیگویٹی دکھائی ہے ان کا پریزنس دکھائی ہوئی ہے کہ وہ کیسے ایک ٹورچر ڈیمن ہیں اور اس طرح کی چیزیں مطلب وہی سب چیزیں کہ وومن کو اس نے بہت زیادہ کہہ لو کہ نیگٹیو لی اس نے پروٹیک کیا ہوئے اپنی پومز میں تو یہ اس کی سمری تھی اگرال اس کی بک کی جس میں اس نے سیکس سائیکل یوز کیا ہے اور ڈیفرنٹ پومز یوز کی ہیں اور یونٹس دکھائیں ہیں جس میں اس نے وومن کو بہت زیادہ کیونکہ جیسے اب کہتے ہیں کہ انسان کو تین چیزیں زباہ کرتی ہیں زن، زر، زمین یعنی عورت جو ہے وہ انسان کو تباہ کرنے میں وہ اس کا بہت زیادہ خات ہوتا ہے تو وہ اس نے بھی جو چارلس بدلیر ہے وہ بھی اس چیز کو لے کہا ہے کہ آج کل کی جو سسائیٹی ہے اس کو چینج کرنے میں عورت کا بہت زیادہ کردار ہے تو چارلس بدلیر کی یہ تھوٹس ہیں جو وہ اپنی پورٹریئے کر رہا ہے حالانکہ ایسے سسائیٹی میں عورت کا پورٹریئے کردار بھی ہے ایسے مذہر ہم دیکھیں ایسے سیسٹرز دیکھیں اور ایسے ٹیچرز بھی وہ بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو چارلس بدلیر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو عورت ہے وہ نیگیٹی پوائنٹس وہ کہتا ہے وہ امپائر کی صورت میں ہوتی ہیں وہ مانسٹر ہوتی ہیں اور وہ کبھی بھی جو ہیں جسی کے ساتھ ایک کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کو اپنی جو لور ہے اس کے جانے کا بھی دکھ ہے اور اس طرح اس نے عورت کو بہت زیادہ نیگیٹیو دکھایا ہوگا اس کو پوزیٹیو اس کو آرٹیفیشل لے کے اس کو جب اس نے عورت کو نیگیٹیو بنا دیا تو یہ آرٹیفیشلٹی پھر اپنی پورنج میں اس طرح لے کے آیا اور دوسری بات اس نے پھر اپنے فیور آف ڈیتھ کھپتایا جب اس کو فیور آف ڈیتھ ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر جو ریلیجیس چیزیں وہ بھڑھ دیتی ہیں وہ بہت ادر ریلیجیس پرسن ہو جاتا ہے اور پھر میں نے اس کے رام اوڈال بتایا ہو گئے ٹھیک ہے کہ اس کے تمام سائیکلز ٹھیک ہے ان کے ان کے جو ہے پر سائیکل جو اس کے ایکسپلینیشن ہے وہ میں نے اپنی وہ ویڈیو وان میں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو وان دیکھی تو پلیس جا کے دیکھیں اور یہ اس کی سمری تھی اور یہی اس کا مہناریہ تھی اس کا پوم کا میر کر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو فیڈبیک لازمی دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ